آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسوسییشن کے انتخابات میں گوھر اجاز گروپ نے مسلسل دسمی سال پتے کے جھنڈے گار دیئے گوھر اجاز گروپ اپٹما کے مرکز اور پنجاب کی تمام نشستوں پر بلا مقابلہ فتح یاب ہوا ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسوسیشن کے انتخابات میں گوھر اجاز گروپ نے مسلسل دسمی سال فتح کے جھنڈے گار دیئے کلین سویپ کیا ہے گوھر اجاز گروپ ایپٹما مرکز اور پنجاب کی تمام نشستوں پر بلا مقابلہ فتح یاب ہوا ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ مرکزی چیئرمن کا فیصلہ آئندہ ہفتے ہوگا اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ گوھر اجاز خود کریں گے حسن علی ہماری ساتھ موجودوں کے ان سے مزید جانیں گے حسن علی آگاہ کیجے گا کلین سویپ کیا گیا آج بلکل آل پاکستان ٹیکسل میں جو سوٹیشن کے انتخابات میں گوھر اجاز گروپ نے متلسل دس سال بلا مقابلہ میدان مار لیا ہے جبکہ گروپ لیڈر ایپٹما گوھر اجاز نے آدل بشیر کو ایپٹما پنجاب کے چیئرمن پر یہ نامزت کیا ہے اس حوالے سے الیکشن چھڑیوی کے مطابق آج وہ کاغذات نامزت کی سوٹنی کا آخری روستہ جس کے بعد ایپٹما کے گروپ لیڈر گوھر اجاز کے گروپ کو بلا مقابلہ کامیاب قرار کیا گیا ہے ایپٹما کے گروپ لیڈر نے آدل بشیر کو پنجاب کا چیئرمن جبکہ عبدالرحیم ناصر کو سینئر وائس چیئرمن ایپٹما پنجاب اور آمیر شیخ کو وائس چیئرمن جو ہے وہ نامزت کیا ہے جبکہ ایپٹما مرکزی مجلس عاملہ کے لیے پنجاب سے چھے اور سین سے پانچ ارکین پرنام مقابلہ جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں تاہم مرکزی چیئرمن کا فیصلہ ایپٹما کے گروپ لیڈر گوھر اجاز آئندہ ہفتے کریں گے جس کے بعد جو ہے وہ حتمی نتائج کا اعلان جو ہے وہ ایپٹما کے سالانہ اجازت عام میں کیا جائے گا جو کہ 29 ستمبر کو طلب کر دیا گیا ہے ٹھیک بہت شکریہ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرے تھے